میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کروڑوں مسلمانوں کی قربانیاں پاکستان بنانے کے حوالے سے دی گئے وہاں پر نہ بچوں کے بارے میں علم گواہ نہ عورتوں کے بارے میں اور نہ ہی بزرگوں کے بارے میں نوجوان بھی ان میں کٹتے رہے اور خون بہتا رہا شہدہ صاحب نے کہا کہ جہاں جہاں اس کی لگی اور کچھ چیز نہیں اب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ قیام پاکستان اس کے بعد چار جنگیں اور کشمیر کا انسانی علمیہ یہ آپ کے سامنے ہیں کہ اس کے باوجود بھارت اب بھی ہمارا دوست ہے ہماری جو پیندے لڑی جاریوں میں ہم جو یہ سلسلے کر رہے ہیں یہ کیا ہے جی دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے ایک سوال کیا تھا مزفر صاحب سے میں تھوڑا سا اس پہ بات کروں گی اور اسی کے ساتھ آپ کے سوال کا جب آئی کہ دیکھیں قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان ایک جدید اسلامی فلاحی اور جمہوری ملک آج نہ ہم جدید اسلامی ہیں نہ ہم فلاحی ہیں اور نہ ہی ہم جمہوری ہوئی ہیں جو جمہوریت کی بات کی جاتی ہے یہ جمہوریت نہیں ہے یہ آمریت کا ہی ایک طریقہ کار ہے یا حصہ دوسری قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ مجھے ایسا پاکستان نہیں چاہیے جہاں امیر امیر کروں اور قریب قریب کروں آج صورتحال یہ ہے کہ پچاس فیصد آبادی پاکستان کی قربت کی قربت سے نیچے اپنی زندگی کا امیر ہے وہ اتنا امیر ہے کہ اس کے کتے بھی شاید انسانوں سے زیادہ بہتر سے دیکھتا ہے اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے بنانے میں خواتین نے برابر کا حصہ دیا پاکستان کی ترقی اور تعمیر میں عورتوں کا برابر کا حصہ دیا یہ نہیں کیا ہے اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اور اس بھارت کے ساتھ جس نے ہمیں کٹا پھٹا پاکستان دیا ہمارے جو فنڈ سے وہ تک ہمیں نہیں دیے ہمارے ساتھ بہت نائنصافی کی آج بہت سارے لوگوں کو اس کی محبت آئی نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان خدا نہ کرے خدا نہ کرے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پاسپورٹ کی ضرورت نہیں فلان چیز نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس لکیر کو ہٹانا چاہتے ہیں جو قائدی آدم نے لکیر تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ چند لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ کام کر رہے ہیں انہیں پاکستان کے عوام سے کوئی محبت دیں آج پانی روکا گیا اپنے کشمیر کی بارکی کشمیر کے لیے قائدی آدم نے کہا تھا یہ ہماری شہرک ہے کیوں کہا تھا شہرک اس لیے کہا تھا کہ ساری ہمارے جو دریاں ہیں وہ کشمیر سے نکل کر آتے ہیں آج ان دریاؤں پر وہ اپنے بناتے چلے جا رہے ہیں بڑے بڑے ڈیم چھوٹے ڈیم بجلی بنانے کے ڈیم اور ہم یہاں پانی کے ایک بونت پر ترس رہے ہیں ہم ایکریکلچر ملک ہونے کے باوجود آج بھارت سے پیاز منگا رہے ہیں ٹیمارٹر منگا رہے ہیں ہم نوکی منگا رہے ہیں ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں آج بھی تجارت میں اتنا نقصان اٹھا رہے ہیں کہ ان کی چیزیں مانگا رہے ہیں اور اس قسم کی بیکار کی چیزیں اور ہم اپنی چیزیں ان کو نہیں بیج پا رہے ہیں تو یہ آج کا جو پاکستان ہے اچھا ہم بیشی نہیں پا رہے ہیں یا وہ ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہیں ہم ایک تو وہ چیزیں جن کی وہاں خفت ہو سکتی ہے وہ ایک عرب اور کوئی پچیس کروڑ کی آبادی کا ملک ہے لیکن ہم وہ نہیں کر پا رہے ہیں دوسرے وہ ہم سے ہمیں فائدہ نہیں دینا چاہتے اس لئے وہ ہم سے لینے کو تیار نہیں ہیں تو یہ جو سورہ 40 پیدا ہو گئی ہے یہ بہت سنگین ہے اور میں چمچتے ہوں کہ میڈیا کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے ہم تو کرتے ہیں سب سے ایک سوال کرنا چاہتے ہوں کیونکہ ڈاک صاحب آپ نے کیامے پاکستان کے لئے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اور آج آپ کو تمام وہ لوگ جو کہ تحریک پاکستان کے کارکن تھے وہ آپ کو خراج تحسین پیج کرتے ہیں ڈاک صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ آج ہم دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں اس بھارت کی طرف جس میں پینسٹ کی جنگ ہو اکتر کی جنگ ہو یا ہمارے ملک میں دنگا فشاد ہو اس نے کبھی بھی اس ہندو بنیاں ہمارے پاکستان دو دفت جی دو دفت یہ وہ بنیاں کبھی ہمارا دوست نہیں ہوا آج جس طرح آپ نے بات کیا کہ میڈیا بھی اس میں اپنا رول ادا کر رہے تو آپ اس سوال سے کیا کہتے ہیں دیکھیں احباب نے جو باتیں بیان کی ہیں ہم سب کو بس منظر پر رکھے تو یہ آپ کے سوال کے جواب میں جاتا ہے اہلی بات بھی ہے کہ قائد عظم نے پاکستان بننے کے بعد امریکن کارسپوننڈ ڈنکن پور ایک سوال کے جواب میں کہا تھا اس نے کہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہوں انہوں نے کہا تھا کہ میری تو خواہش ہے کہ جیسے کینیڈا اور امریکہ ساتھ ساتھ ہیں ان کے تعلق کا دوستانہ ہے لیکن بنیاد ایکویلٹی کی ایک دوسرا کے احترام کرنا ایکوال پارٹنر کے ایسے ایسے ہم یہاں اس قطعے میں آمن قائم کر سکتے ہیں یہ وہ ایکوال پارٹنرشپ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انڈیا نے اس پر تسلیم دیا جس کے وجہ سے صورتحال پیدا ہوئی ہے مثال کے طور پر میں ایک تھوڑی سی یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ الیکشن جو ریسنٹل انڈیا میں ہوئے چار سال پہلے اس میں دو بڑی پارٹی ہیں بی جے پی اور کامنس انہوں نے اپنی منفیسٹوز بڑے لمبے چوڑے دیئے انٹرنیٹ میں موجود ہیں ان منفیسٹوز کے آخر میں انہوں نے اس بات کے دونوں نے کہا ہے کہ یہ پارٹیشن تھی ہم اس کے خلاف ہیں ہم اس کو انڈو کرنے کے لیے اب بھی تجاہدہ جی یہ ان کا مائن ہے اب مائن کے بعد جو اعمال ہے جس کا بھی مانا زفیر صاحبہ نے ذکر کے باقی ازداد ہے اس مائن کے ایک پوری تفصیل ہے مثلا شروع میں اول تو پاکستان کی زبردست مخالفت کی آپ کو پتہ ہی ہے پاکائز عظم نے ان کو بڑی مشکل سے اکٹھے کیا لگنا ہو گئے اور ان سے کم کم یہ حق جو ہے منوایا کہ مسلمانوں کا سیپر جو وجود ہیں یعنی سیپر الیکٹریٹ اس کو آپ تسلیم کریں انہوں نے کر لیا کچھ عرصے کے بعد مگر گئے اور پھر ایسے مگرے کہ میرے خیال میں اس کے بعد بیشمار کمیٹیاں بیشمار چیزیں سامنے آئیں کائز عظم آخری وقت تک کوشش کرتے رہے لیکن وہ کسی ایسے ایسے مسلمانوں کے علیہ در وجود کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے میں اس میں ایک فٹلون کے طور پر اس کروں گا کہ ہن ٹنگ ٹنگ کی ایک مشہور کتاب ہے کلیش آف سی بیلیجیشن میرے خیال میں وہ تو خیر دنیا میں آٹھ تہذیبوں کے ذکر کرتا ہے اس کی جو ایک بہترین جو بہترین مثال کے جو سہود ایسے میں ہندوزم اور اسلام کے دو کلچرل وجود ہیں اس کلیش لگ سب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں اور ناظرین سب سے پہلے میں بس مہناز رفی صاحبہ کا بہت زیادہ شکر گزاروں کہ انہوں نے وقت دیا اور ان کی دو تین میٹنگز ہیں جس میں انہوں نے جانا ہے لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک سوال ان سے یہ کر لیا جائے کہ آپا یہ بتائیے گا کہ آج کی جو ہماری بہن اور بیٹی ہے کیا یہ وہ کردار ادا کر رہی ہے جو کہ تحریک پاکستان کے وقت ہماری ماں بہن اور بیٹیوں نے کیا دیکھیں اس سوال کے دو پہلو مجھے نظر آتے ہیں بلکل اس وقت جو خواتین ہیں ان کو جو موقع مل رہا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو وہ لڑکوں سے کہیں آگے ہیں آپ مارکس دیکھیں اور چیزوں نے دیکھیں جہاں جہاں انہیں موقع مل رہا ہے وہ پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ دعا رہی ہے یہ پاکستانی عورت جو ہے وہ پاکستان سے جو محبت ہے اس کا جو نگاؤ ہے اور یہ پاکستان کو ترقی آفتہ ملک بنانا چاہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خواتین اور لڑکیاں بہت کام کر رہی ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ آنے والے سالوں میں بھی بہتر کریں گے اب دوسرا سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں پر اسلامائیزیشن کے حوالے سے ایک خاص قسم کی شکل ہونی چاہیے مرگوں کی بھی اور عورتوں کی بھی شاید وہ نہیں ہے لیکن میں آپ سے یہ کہوں گی یہ میری ذاتی رائے ہے اور جو میں نے قائد عظم کو پڑھا ہے کہ وہ ایک جدید اسلام کو سمجھتے ہیں اسلامی فلاہی رہی ہے جی ہاں فلاہی رہی ہے فلاہی رہی ہے تو الگ بات ہی میں اسلام کی بات کریں کہ اسلام کے وہ کوئی مولوی ٹائپ کے انسان نہیں تھے بلکہ انہوں نے کہا کہ تھیوکرکریسی یعنی مولویانہ نظام وہ نہیں چاہتے وہ اسلام کے ان سماجی معاشی اور سیاسی انصاف کو چاہتے تھے کہ اس ملک میں رائے جو تو یہ ایک بحث چل رہی ہے یہاں پہ اور یہ ایک ہلدی سوچ ہے کہ ہر ایک اپنے خیالات کا اظہار اپنے طریقے سے کریں اور قائد عظم کی جو باتیں ہیں جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمیں ہی بتاتے رہتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے مادر ملت ہمارے سامنے ایک نمونہ تھی جو ہمارے سامنے پیش ہوا کہ وہ جس طرح قائد عظم کے ساتھ ساتھ رہتی تھی انہوں نے اس سے ثابت کیا کہ عبارت اور مرد میں کوئی فرق نہیں اب بہت بہت شکریہ تو ہم اپنے پروگرام کو چھاری رہتے ہیں اپنا جوکسا باپ میں جڑا ابھی جو احباب نے باتیں کیا ایک بات اچھ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا وہ پاکستان ہے جو قائد عظم نے کتصور میں تھا میرے خیال میں اس معاملے میں دو اپنے سامنے چاہیے ایک پوزیٹیو ایک نیگٹیو فارٹی سیون میں جب ہم آزاد ہوئے ہم صفر تھے نہ ہمارے پر تجارت نہ ہمارے پر زراد نہ کارتخانے نہ تعلیم نہ بیش مانچے پچھلے پیسل سالوں میں پاکستان کی وجہ سے جو پوزیٹیو بات ہی ہے کہ ایک دھانچہ ہم نے تیار کر دیا ہے اور دھانچہ بڑا زبردست تیار کیا ہے سارے ملک میں آپ دیکھیں آپ کے جناب تجارت آپ کے شہر آپ کے عبادیاں تعلیمی ادارے ایک یونیورسٹی تھی جب پاکستان بنا ایک سو پچھار سے زیادہ آپ پرائیمری سکول جسے اب مغربی پاکستان کہتے ہیں پانچ ہزار دے اب دو لاکھ سے زیادہ ریجسٹر ڈاکٹر ایک سو پچھار دے اب تین لاکھ سے زیادہ تو ہم نے پچھلے پیسل سالوں میں پاکستان کی برکت کی وجہ سے اپنا جو ایک دھانچہ ہے معاشی رانچہ جو ہے اس کو بنا لیا ہے اور یہی صورتحال مشرقی پاکستان تو اس حد تک تو یہ پاکستان کی برکت ہے اور جس پاکستان کے لیے اپنے کوشش کی اب انڈیا کے مسلمانوں کو لے لیں وہاں سچر کمیٹی ریپورٹ ایک مشہور ریپورٹ ہے وہاں کے مسلمانوں کے حالتیں وہ اپنے سے برکت ہیں یہ تو ایک چیزہ ہو گئی لیکن نیگٹیو کیا چیز ہے جس کا ذکر ہوئے کہ جو انسان یہاں بستے ہیں ان کے لیے کوئی فلاہی اور انصابلی مملکہ دکاری نہیں کر سکتا یہ ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے کہ قائد آزم نے اور اس سے پہلے علامہ اقبال نے جو ایک تصور دیا تھا اس تصور کے مطابق ایک خوشحال معاشرہ جس میں غریبی اور امیری تو قرآن مجید کے ارشاد کہ دولت کو اس طریقے سے نہ رکھے کہ اگریاء کے درمیان یہ یہ ہے کہ اپنی ضروریات سے زیادہ جو چیز ہے یا آپ میں سے زیادہ کمارے والوں کی دولت میں حق ہے سائے جی نکل کی انہاں ویسا پاکستان ہم نہیں بنا سکتا اس کی پہلے تو میں وجہ بیان کر دیتا دو بجوہاتیں ایک تو وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان بنایا اور انقلاب برپک کے اقتدار ان کے ہاتھ سے نکل گیا آپ یہ سمجھیں کہ فرنچ ریولیوشن سے اقتدار ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے جو میں ریولیوشن قائم کی ہے یہ ریشہ میں نکل جاتا اور ایران میں نکل جاتا ہے ہمارے ہاں شروع میں لیاکت علی خان زیادہ خواجہ نازموں دی کہ چار پانچ سال کے عرصے میں جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا اور اس تحریک کے جو رہوان تھے اور اس سارے تصورات تھے اقتدار جو ہے اس کو اب تصویر میں مہنی جاتا ہے ان لوگوں کے ہاتھ اچھا اقتدار کسی جگہ میں چلا گیا اچھا وہ جو لوگ تھے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ سارے پاکستان کے دوسرے بندوبستی قسم کے لوگ ان کا تصور کوئی نہیں تھا فیلوسفی کوئی نہیں تھی اور وہ تو اسکرم کے جیسے پرانے انگریج بھی چلاتے رہے ہیں ساوڑ ڈیر سوزداد میں انہوں نے ہندوستان چلایا ہے تو اس قسم کے لوگوں کے آنے کے وعی سے یہ راستے میں سے ہم کی در ہوگا ہے یہ ایک بنیادی وجہ ہے دوسری جو وجہ ہے یہ پیدا ہوئی کہ ہم نے تعلیم کی طرف توجہ لی بات یہ ہے کہ قائد عظم کے جو کہ بار بار ذکر ہو رہا ہے تو ان کے حوالے سے جتنی زیادہ باتیں کی جائیں وہ میرا خیال میں بات کلیر کرتے ہیں قائد عظم نے پاکستان بننے کے بعد تین مجھنے کے اندر پہلی کانفرنس جو بلائی ہے وہ تعلیم کی کانفرنس کوئی اکنامک کانفرنس اگری گلٹر کانفرنس لیگل کانفرنس نہیں تھی تعلیم کی آل پاکستان کانفرنس اس کو آپ لینے پانچ شئر پائنٹ کہ تعلیم کے اندر ایک سب سے پہلے کہ دیگریٹی پیدا کرنے والی چیزیں ہونے چاہیے وہ انگریزوں کے زمانے کی باتیں چھوڑیں پروفیشنل تعلیموں اندرمندی والی خواباتین کی تعلیم کو گردوں کا برابر کریں اور جو ہماری تحزیب اسلامی تحزیب کے جو یہ پہلو ہیں کہ انہوں نے دنیا کو سائنٹس دیئے یہ سارے چیزیں اس میں دیکھیں تو تعلیم کا ایک پورا کانسپ یہ بالکل ہم زیرو کا نہیں ہے یہ اپنے ہی کہہ دا لیکن آپ دیکھیں کہ تعلیم جو ہے وہ قائدانوں کے جو تصورات بعد میں انہوں نے پشابر یونیورسٹی میں تقریر کی دعاقے میں تقریر کی ان کا جو تصور تھا وہ اس قسم کا بنتا تھا کہ ایک خاص لیول تک بچوں کو ایک سا تعلیم دیں مثلا مثال کے طور پر اس کو معاج کر کے زمانے سے میں دیکھوں تو کم از کم میٹرک تک ساری قوم جائے وہ تعلیم یافتا ہو اور پاکستان کے سارے اسے میں یکسا انداز کیا ان کو پاکستان کے ہسٹری کا بتا ہو مقاصر کہتا ہتا ہو پاکستان کی شخصیت کا بتا ہو پاکستان کے مسائل کا بتا ہو آج تو تعلیم کی بچوں کی یہ سوٹے آلا ہے کہ ہمارے بچوں کو جو جہا ہے وہ ہمارے قومی ہیرو کے بارے میں نہیں ملتا تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم کو ہم نے نظر انداز کیا اور اس کے مہین وجہ لیے ہے تعلیم اب ایران کو لے ریولوشن کے بعد تین ان کا وزیر تعلیم ہیں ہمارے ہمارے صورتحال یہ ہے کہ جو آپ دیکھیں پروینشل دورمنٹ ہے اور دوسری آپ کو سعی مہن میں ڈیبوٹیڈ ادھرے وزیر تعلیم ملے دی نظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام آج جو ہم یہ سپیشل پروگرام کر رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جنام رحمت اللہ علیہ کی یاد میں یہ پروگرام کیا جا رہا ہے اس پروگرام میں ایک چھوڑ سے بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جائے گا